پھرین ویلکم ٹو مائی نئی ویڈیو فرن آج میں جاننے والے قرآن کی فضلت سپیریوٹی آف قرآن تو چلیے پاٹ کرتے ہیں قرآن صریف اللہ کا کلام ہے ہدایت کا سمان ہے سرطے مستقیم ہے اللہ کی رحمت ہے اس کی روسنی میں انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے اس کے وسیلے سے بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے یا روح کی گزہ اور دل کی صفہ اکل کی رہنما علم کا خزانہ آنکھوں کا نور دین کا چین و سرور اور چراغ منزل ہے اس کی بدولت مومنوں متقیوں اور اللہ کے نیک بندوں کو خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے قرآن سے بندہ اپنے رب کی قریب ہوتا ہے اسے روحانی سکون اور اپنی زندگی میں مٹھاس نصیب ہوتی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے قرآن پڑھنے کی فضلت قرآن مزید کی تلاوت کی برکت سے مومن کو عجت رحمتِ الہی اور قیامت اور کامیابی نصیب ہوتی ہے ایک مومن بندہ جب قرآن کی آیتوں کو پڑھتا یا سنتا ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو طرح طرح کی نعمتوں عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے تو اس کی روح خسید کے مارے جھوم اٹھتی ہے اور جب ان آیتوں کو پڑھتا یا سنتا ہے جس میں اس نے نافرمانیوں کو سجائے دینے کا بیان فرمایا ہے تو وہ خوف الہی سے کابنے لگتا ہے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی ہے گھر چاہے جتنا خوبصورت اور عباد ہو لیکن اگر اس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو وہ گھر اللہ کی نجر سے کھندھر اور ویران گھر کہلاتا ہے اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں مطلب جسے قرآن کی کوئی بھی صورتے نہ یاد ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کے طرح ہے اس لئے قرآن کی تعلیم کو عام فرمانے پر جور دیتے ہوئے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن صریف پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے سکھائے اگر ہم اللہ کے قریبی بندہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بہترین سہارہ وہ وسیلہ قرآن صریف ہے جو سخت جتنے عدب وہ خلوص سے قرآن صریف کی تلاوت کرتا ہے وہ اتنی ہی درد اپنے رب سے بات کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں گھر میں وہ رہی پریسانیاں دور ہو جاتی ہیں مسکل سے مسکل کام آسان ہو جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن مزید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین